موسیقی سارا تیار ہے بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار سا کیمہ ہے ہرے مسالے کا کیمہ بہت تیار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بطائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ہو رہی میری پیارے پیارے لیوز تو میرا پیار بڑا سلام امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوگے آپ کے کھر میں سکتے ہیں میں آپ کی شہر پوریٹو لینڈ بیک یو بیس کچھن آج میں بہت یمی دیلیشیسی ریسپی لیگر آئیوں چودہ گرس آپ سب کو بہت روما رہے اور آج میں آپ اس سے ریلیٹڈی ریسپی بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی یمی کوئی پرے والی ریسپی ہے ہرے مسالے کا بیما جو کہ بہت ہی یمی دیلیشیس ہے انشاءاللہ آپ کو تمام ریسپی چیتا رہا لیکن یہ ریسپی بہت 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 میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کو لیگا پیلائیٹ کو کلک کرنے تو جب تک پیلائیٹ کو کلک نہیں کرے گی کوئی ویڈیو کو نوٹیو چلے آئیے ہم کچھن کی طرف چلتے ہیں لے کے میری ویڈیو کو ایڈ تک دیکھ دیکھ ہم کچھن کی طرف چلتے ہیں میں آپ دوبارت آتی ہوں اس ریسپی کو کس طرح سے بنائیں گی اور اس میں کیا پیلائیٹ دیکھیں ہمارے پاس دھائی ایک پاؤ دھائی ہے ٹھیک ہے اور یہ بلیک پیپر ہے یہ زیرہ پاورڈر ہے یہ ہمارے پاس گرم مسالہ یہ پتہ ہے اور یہ ہمارے پاس سارے جو گرم مسالے ہوتے ہیں یہ حلدی ہے لیمون ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ میرے پاس ہرا مسالہ کا پاورڈر ہوم کیمہ ہے اور جس میں نے نمک ڈال دیا آئی پہلے ہم کیمے کو مرانیشن کریں گے پھر اس کے بعد ہم ہرا مسالہ منائیں اس کے اندر ہم کیا ڈالیں گے یہ میں اس کے اندر ڈالا ڈالا پیپر two ڈالی پوڑڈر ڈالا ٹھیک ہے ڈالی ڈالی اس کے اندر ہم ڈالی گے پہلے تھوڑا ڈالیں پھر 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 آدھا گھنٹے کے لیے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کرنی 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 پہلے پیسٹ بنائیں گے پھر اس کے بعد پھر کریں جیسے ہمارا آئل گرم ہوگا ہم اس کے اندر گرم ثابت گرم مسالے ڈالیں ٹھیک ہے ثابت گرم مسالے ڈالیں جیسے ہمارا آئل گرم مسالے ڈالیں پتہ ڈالیں گے اور گرم مسالے جتنے بھی ثابت ہوتے ڈال دیں گے اس کو ہلتا ساٹے کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر پیاس پیاس جو ہمیں نے فرائد کھیمہ تھکے اور اس کے بعد ہم بیٹ ڈال دیں گے وہ جو ہم نے کیمہ تھا تھکے وہ حملہ تھے اچھی طرح ہم نے کھمٹ کھانا چمپ چلانا تھکے 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 اس کے اندر ہم نے آلرہی نمک ڈالا آئے ٹھیک ابھی ہم نے اس کے نمک نہیں وہ آلرہی نمک ڈالا آئے پانی چھوڑا آئے اس کے بعد ہم اس کے اندر وان چو ٹھری ٹیبل سپون تھری ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ میں نے جو ہوم میڈ میرا مسالہ تھا ہرہ مسالہ گوڑ ڈال دیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہ ہرہ مسالہ جو میں نے گرائنڈ کیا تھا وہ ڈال لیں گے میں نے یہ water والا بنایا آپ کی مرضی آپ نے کس طرح سے دہا لیں گے آپ نے 2 3 table spoon ڈال 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 پانی ڈال 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 ہی پانی ڈال ہی دلیں پانے بہت ہی مزے دار مزیدار اس کی ہم اچھی طرح سے بھنائی کریں گے اور اس کے اندر میں نے جو ہرا مسالہ پاڈر تھا ہومیٹ میں نے تھوڑا سا اور ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے 2 x 2 a ڈالیں اور اس کے بعد میں نے ہرا مسالہ جو میں نے ڈرائن کیا تھا ہرا دھنیا پالک ہری مرچے اور ادرک یہ تینوں ملا کے ڈرائن کیا تھا ہرا مسالہ جو بنایا تھا وہ بھی آپ ڈالیں اس میں ٹھیک ہے وہ بھی میں اس کے بہت یمی سے خوشبو آرہی ہے بہت یمی اور بہت مزیدار ہے اس کو نان کے ساتھ کھائیے یا پراتھا بنا کے کھائیے یا پھر آپ اس کو دوسرا جو شرمال آتی ہے وہ کھائیے بہت یمی ہے اس کے اوپر ہم ادرک کی گارنش کریں گے اوپر سے اور آپ کی مرضی اوپر سے ہرا دھنیا ڈالنا چاہتے ہیں ہرا دھنیا ڈالیں لیکن میں صرف اور صرف ادرک کی گارنش کریں گے بس ہم اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے جب یہ بھون جائے گا تو پھر ہم اس کو سپ کریں گے آپ نے جو کیمہ لینا ہے آپ موٹا لے سکتے ہیں میں نے اس کے اندر بارک مشین کا کیمہ لیا ہے آپ کی مرضی اگر آپ موٹا ہاتھ کا لینا چاہتے ہیں تو موٹا ہاتھ سا لی لیں میں نے چربی والا کیمہ کھیمہ لیا تھا یہ بات یاد رکھی گا کہ میں نے چربی والا کیمہ لیا تھا تو اس میں چربی لگی میتی ہے یہ ہمارا تیار ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کے اندر کتنا گریوی رکھنی ہے یا کل پانی کو آپ نے مطب کے مسائلے کو بلکو سکھا دینا ہے یہ سب تو ہی بس اب ہم اس کو ہاں تھوڑے پانچ دس میل میں سرپ کریں گے فلانچ کر لیے بس اب اس کو ہم سرپ کریں گے بلکو سائیڈوں سے یہ آرہا ہے اور اب بس اب ہم سرپ کریں گے یہ گل چکا ہے یہ بن چکا ہے ہمارا تیار ہے بہت ہی یمی بہت ہی مزدار سا کیمہ ہے ہرے مسائلے کا کیمہ بہت تیار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی اور جاتے جاتے میں ایک ٹس بتاتی چلوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنا کے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں لیکن جو گرم مسائلہ ہے ثابت وہ آپ آخر میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے پیکٹس بنا کے آپ نے کچھا پکا کر کے اس کو آپ پیکٹس بنا کے رکھ دیں فریز میں جب ہوا آپ نے نکالا اور مہمانوں کو سرف کیا چلے میں چلتی ہوں دوبارہ ہوں گی ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ